عید ملاد نبی آپ جانتے ہیں کہ بارہ ربیل اول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے نام پر لوگ جشن مناتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں تقریب کرتے ہیں محفیل منعقد کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے بہت سارا پروگرام کرتے ہیں اور اسے عید کا نام دیتے ہیں تو آج بات کرنی ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس چیز کی شروعات یعنی عید ملاد النبی منانے کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی ہے نہ صحابہ کے دور میں نہ تابین کے دور میں نہ اس کے بعد کے عدوار میں بلکہ چار صدی گزر جانے کے بعد یعنی اسلامی شریعت کے آئے ہوئے چار سو سال گزر گئے اس کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا پورے چار سو سال یعنی چار صدی کے بعد اس چیز کی شروعات ہوئی ہے اس لئے یہ سب سے پہلا نکتہ ہے کہ یہ چیز پہلے تھی ہی نہیں ہمارے دین کا حصہ نہیں تھی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہلے ہو چکی ہے یعنی اس پوری عید اور پوری محفل کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ بنیاد پہلے سے موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت پہلے ہو چکی ہے لیکن اس کے نام پہ ایسا کچھ کیا نہیں ہے تو اتنے سالوں کے بعد یہ چیز ہوئی ہے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن